اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ہاں گالیاں دینا معاشرے کا ایک ایسا ناسور ہے جس کے اوپر لوگ گفت و شنید کیا کریں لوگ خود اس کا اتنا شکار ہے اور اس کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ ایک عام آدمی ہی اس کا شکار ہے بلکہ بڑے بڑے پولیٹیشنز بڑے بڑے سو کال سلجھے ہوئے لوگ اور بعض دین کے علم بردار جو سو کال علماء ہیں ان کی بھی زبانیں گندی غلیظ ہیں وہ بھی گالیاں دینے سے باز نہیں آتے ان کی گفت و شنید میں گالیاں ہوتی ہیں اور جو ذرا پڑھ لکھ جاتا ہے آدمی وہ بظاہر سوٹ بوٹ پہننے والا وہ انگریزی میں گالیاں دیتا ہے تو اور گالی دینا کوئی پنجابی میں دے رہا ہے تو کوئی پشتوں میں دے رہا ہے تو کوئی اور زبان میں دے رہا ہے تو یہ ایک نورم ہے گالی دیتے ہیں لوگ اور ان کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ اللہ عز و جل نے ان چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے دیکھیں قرآن کریم میں سورة الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا تو کسی کو گالی دینا کسی کو برا بلا کہنا کسی کو انسلٹ کرنا اور یہ تمام چیزیں کسی کو ستانے ہی کی زمرے میں آتی ہیں کہ کسی کو ہرٹ کر رہے ہیں اپنے الفاظ سے آپ کسی کے بعض لوگ تو ماں باپ تک پہنچ جاتے ہیں بہنوں تک پہنچ جاتے ہیں گھر کی ماں بہن بیٹھیوں تک پہنچ جاتے ہیں بچ اچھا عورتوں میں بھی یہ چیز بڑی عام ہوتی چلی جا رہی ہے یا پہلے بھی تھی کہ وہ بھی اب وہ مردوں والی گالیاں جو ہے عورتیں بھی دینے لگ گئی ہیں مردوں کو اور مرد بھی دیتے ہیں پھر عورتوں کو اور ایک عجیب گندگی غلازت آوا اور لوگ اس کو بھلا اچھا سمجھتے ہیں کہتے ہیں جی یہ تو ایکسپریشن آف فریڈم آف سپیچ ہے جی بس جی جو دل میں آیا بول دیں تو پھر تو غصے کے اوپر کنٹرول رکھنا تو یہ تو بیمانی سی بات ہو جائے گی انسان کا جو مرضی چاہے بول دیا جی ایکسپریشن آف سپیچ ہے نا جی فریڈم آف سپیچ ہے جو مجھے برا لگا تو میں نے اظہار کر دیا یہ تو سارا کے سارا آوائی بکڑ جائے گا اچھا اب حدیث مبارکہ کی طرف دیکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ یہ تو بڑا بہتان ہے اور کھلا گناہ ہے اب اس کا فیصلہ آپ کریں یہ اپنی زبان درازیاں کوئی پھکیاں دے رہا ہے کوئی کانیاں کوئی یہ اور کوئی وہ اور عجیب و غریب سی باتیں ایک دوسرے کو کرنا عجیب و غریب سی باتیں ایک دوسرے کو کرنا ایک دوسرے کو چڑانا ایک دوسرے کو گالیاں دے عجیب و غریب سی گالیاں دے نا نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کو یہ ہاتھ اپ آئی آپ دیکھیں نا نیوز چینلز جو ہیں اس کے پر کتنے ہاتھ اپ آئی کے سین ہو جاتے ہیں یا گرم کلامیاں ہو جاتی ہیں کہ گالی گلوش تک بات آ جاتی ہے ٹونٹ 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 بیج میں دمانا پڑتا ہے اور وہ جو کیا نام ہے اس کا وہ عجیب و غریب سے ایک پروگرام کرتا ہے وقار اس کے بھی جو ڈیر والے جو کراتا ہے اس میں بھی عورتیں لڑکے عجیب و غریب سے گندی غلیز باتیں کرتے بھی ہیں اور اس طرح چیزیں سامنے آتی ہیں یعنی یہ وہ معاشرے کی وہ گندگی اور غلازت ہے جو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں تو سوچیں معاشرے کے اندر جو نہیں دکھایا جا رہا وہ کتنا گندہ اور غلیز ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان کو گالی دینا فسق ہے کیا ہے فسق ہے اور اسے روایت کیا ہے امام بخاری نے الصحیح میں کتاب الایمان کے تحت اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ آپس میں گالم گلوچ کرنے والے دو آدمی جو کچھ کہیں تو وہ یعنی اس کا وبال ابتدا کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم حد سے نہ بڑھے یعنی ظالم جو ابتدا کرے وہ وبال اٹھاتا ہے اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب البری والصلاح والعدب میں اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی طرح ہے اسے ترغیب ترہیب میں روایت کیا گیا ہے کتاب الادب میں اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرص کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ وہ مجھ سے کم طاقت والا ہے تو کیا اس سے بدلہ لینے میں مجھے کوئی مواخضہ ہوگا مجھ سے قیامت کے دن تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دونوں شیطان ہیں دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے اور ایک دوسرے کو جھڑلاتے ہیں اسے الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان میں روایت کیا گیا ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ گالم گلوچ کرنے والے کون ہیں دونوں شیطان ہیں دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے والے ہیں اسی طرح حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی ہستی دیکھی جن کی رائے پر لوگ عمل کرتے وہ جو کہتے وہی کرتے میں نے دریافت کیا یہ کون ہے صحابہ اکرام نے فرمایا یہ اللہ کے رسول ہے تو میں نے ارس کی علیک السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک السلام نہ کہو کیونکہ یہ مردوں یا میت کا سلام ہے بلکہ السلام علیکہ کہو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس اللہ عز و جل کا رسول ہوں کہ جب تم کسی مسئیبت سے دوچار ہو کر اس سے دعا کرو تو وہ تم سے مسئیبت ٹال دے جب قہد سالی کا شکار ہو کر اسے پکارو تو وہ تمہارے لئے سبزہ اگا دے جب بے آب ہو گیا جنگل یعنی بنجر اور چٹیل زمین میں اپنی سواری کے گم ہو جانے پر اس کی بارگاہ میں التجا کرو تو وہ اسے تمہارے پاس واپس لوٹا دے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے عرص کی مجھ سے اہد لیں تو آپ نے فرمایا کسی کو گالی مت دو راوی فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی کسی آزاد انسان کو نہ غلام کو نہ اونٹ کو نہ بکری کو کبھی گالی نہ دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اپنے بھائی سے اس طرح بات چیت کرو اس انداز میں گفتگو کرو کہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہو بے شک یہ بھی نیکی ہے اسی طرح یہ بھی فرمایا جو تمہیں گالی دے یا کسی ایسے عیب پر عار دلائے یعنی کہ شرمندگی دلائے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ تم میں پایا جاتا ہے تو تم اسے اس خامی پر شرم سار نہ کرو جس کے متعلق تم جانتے ہو کہ اس میں ہے اور اسے چھوڑ دو بے شک اس کا وبال اسی پر ہے اسے سنن ابی دعود میں کتاب اللباس میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہیں اس عیب پر عار دلائے جس کے تمہارے اندر پائے جانے کو وہ جانتا ہو تو تم اسے اس خامی پر شرمندہ نہ کرو جو تم اس میں جانتے ہو بلکہ اسے چھوڑ دو کیونکہ اس کا وبال اس پر اور عجر تمہارے لئے ہے پس ہرگز کسی کو گالی نہ دو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی جانور یا انسان کو گالی نہیں دی اسے بھی صحیح ابن حبان میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لانت کرے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدمی اپنے والدین پر کیسے لانت کر سکتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ کسی کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے باپ کو پلٹ کے گالی دے گا یا کسی کی ماں کو گالی دے تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا پلٹ کے تو یہ اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے والی بات ہوئی نا تو اس روایت کو امام بخاری نے الصحیح میں روایت کیا ہے کتاب العدب میں اسی طرح اب جو روایت آپ سے میں ذکر کر رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سننا حضرت سلمہ بن اکوار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص کو اپنے بھائی پر لانت پھیجتے ہوئے دیکھتے تو خیال کرتے کہ یہ کبیرہ گناہوں کے دروازے پر آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو المعجم الاوسط میں روایت کیا گیا ہے تو اس سے اندازہ کریں کہ کسی پر لانت کا بھیجنا اور وہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے پر بھیجنا کتنی بڑی بات ہے کتنی غلط بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک بندہ جب کسی چیز پر لانتان کرتا ہے تو وہ لانت آسمان کی طرف بلند ہو جاتی ہے لیکن آسمان کے دروازے اس پر بند کر دیا جاتے ہیں پھر زمین کی طرف اترتی ہے تو اس کے دروازے بھی بند کر دیا جاتے ہیں اس کے بعد دائیں بائیں جاتی ہے اگر کوئی جگہ نہ پائے تو اس شخص کی طرف لوٹتی ہے جس پر بھیجی گئی ہو اگر وہ اس کا احل ہو تو ٹھیک ورنہ بھیجنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے اسے سننے ابھی دعود میں روایت کیا گیا ہے کتاب العدب میں تو اس سے اندازہ کریں کہ اگر کسی پر بھیجی کوئی غلط بات تو وہ واپس لوٹ کے بھیجنے والے پر آ جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک جس کی طرف لانت بھیجی جائے اگر وہ اس پر واقع ہونے کا کوئی راستہ یا جگہ پائے تو اس پر پڑتی ہے ورنہ کہتی ہے اللہ مجھے فلان کی طرف بھیجا گیا لیکن میں نے وہاں اترنے کا کوئی راستہ نہ پایا تو اسے کہا جاتا ہے جہاں سے آئی ہے وہیں لوٹ جا اسے امام احمد نے المسند میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے زمین میں روایت کیا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پر اللہ اس کے غزب اور جہنم کی لانت نہ بھیجو اسے جامع الدرمزی میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر نائنٹین سیونٹی سکس اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لانتان کرنے والے بروز قیامت شفی اور گواہ نہ بنیں گے اسے روایت کیا ہے صحیح مسلم میں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن لانت بھیجنے والا نہیں ہوتا اسے جامع الدرمزی میں روایت کیا گیا حدیث ٹو تھاؤنٹین کے تحت اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن لانتان کرنے والا اور فہش و گھٹیا باتیں کرنے والا نہیں ہوتا اسے بھی جامع الدرمزی میں روایت کیا گیا حدیث نائنٹین سیونٹی سیون اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب سے گزرے جبکہ وہ اپنے کسی غلام کو برا بھلا کہہ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا کہ لانت کرنے والا بھی ہو اور صدیق بھی رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا پس امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے اسی دن اپنے غلام کو آزاد کر دیا اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارس کرنے لگے کہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا اللہ اکبر اللہ اکبر شعب الایمان میں امام بیحقی نے یہ روایت کی حدیث نمبر 5154 کے تحت یہی طرح مسلم شریف میں ہے کہ صدیق کو لانتان نہیں کرنی چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صحیح مسلم میں کتاب البر والصلا والعدب میں یہ روایت آتی ہے اچھا امام حاکم کی روایت میں کچھ یوں الفاظ ہیں کہ دوبارہ جمع نہیں ہو سکتی کہ تم لانت کرنے والے بھی ہو اور صدیق بھی ہو اس کو پھر امام حاکم نے المستدرک میں کتاب الایمان میں روایت کیا ہے حدیث 154 کے تحت حضرت عمران من حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں تھے ایک انساری عورت بھی اپنی اونٹنی پر سوار تھی کہ اچانک اونٹنی مسترب ہو گئی تو اس نے اسے برا بلا کہا تو آپ نے اسے سننے کے رشاد فرمایا اس پر سے سامان اتار لو اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ملعونہ یعنی لانت والی ہے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گویا میں اس اونٹنی کو لوگوں کے درمیان چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں لیکن کوئی اس پر سامان نہیں رکھتا اسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سفر تھا اس نے اپنے اونٹ کو لان تان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے پیچھے نہ چل یا فرمایا اے اللہ کے بندے ہمارے ساتھ ملعون اونٹ پر نہ چل اسے مسند ابو یعلا میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں دوران سفر ایک شخص نے اپنی اونٹنی کو لانت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریاف فرمایا کہ اس کا مالک کہاں ہے اس شخص نے ارز کی کہ میں ہوں تو آپ نے فرشات فرمایا اسے چھوڑ دے کیونکہ تیری لانت واقع ہو چکی ہے اسے المسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ یہ نماز کے لئے بلاتا ہے اسے بھی امام احمد نے المسند میں روایت کیا ہے حضرت زید بن خالد الجہنی کی روایات کے زمن میں اسی طرح اور بہت ساری روایات ہیں بہت ساری روایات ہیں میں اب ان تمام روایات کو آپ کے سامنے جمع کروں گا تو درست پر بہت طویل ہو جائے گا تو کہنے کا کیا مقصد ہے ان تمام چیزوں کا کہ آپ ان چیزوں سے بچیں لانت لوگوں کو لانتے دینے سے بچیں اور لوگوں کو گالیاں دینے سے بچیں اور کوئی گالم گلوچ والا آدمی ہو تو اس سے پرہیس کریں اجتناب کریں وہ اپنے لئے گڑا خود کھود رہا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھی زبان استعمال کریں اچھے طریقے سے بات کریں عدب عداب سے بات کریں اور اگر نہیں سیکھے تو ان پر کام کرنا شروع کر دیں کہ سلی کے طریقے عدب سے کیسے بات کی جا سکتی ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی